انسان کا امیر ہونا یا انسان کا گریب ہونا لوگ بدلتے ہیں ان کا نظریہ بدلتا ہے جیسے کچھ ایسے ہیں جو پیسہ ہونے کو امیر سمجھتے ہیں پیسہ نہ ہونے کو گریب کچھ ایسے ہیں جو گیان ہونے کو امیر سمجھتے ہیں دیکھیں کچھ سوال ایسے ہیں جو ہر زمانے میں ہر میڈیا نے ہر جواب دینے والے سے پوچھا ہے انہی سوالوں میں سے یہ ایک سوال ہے جب کسی دیش کی آبادی بڑھتی ہے اور کسی گھر کے صدس سے بڑھتے ہیں تو ان صدسیوں میں ہمیشہ سوہارد بنا رہے یہ ضروری نہیں ہے کبھی مکان کو لے کے کبھی پیسے کو لے کے کبھی پروپرٹی میں حصے کو لے کے کبھی ماں باپ کے پیار میں کچھ کمی فیل کر کے کہ ہمیں کم چاہا جا رہا ہے اس کو زیادہ چاہا جا رہا ہے آپس میں مل مٹاؤ ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے صرف ادوستان میں نہیں بس ذمہ داری اس بات کی ہے کہ اگر کوئی آگ لگ رہی ہے تو ہمارا دشمن دیش اس آگ لگنے میں تیل ڈالے وہ سمجھ میں آتا ہے وہ فوٹو چھاپے دکھائے یہ سمجھ میں آتا ہے ہمارے دیش کے ہر ایک انسان کی ذمہ داری ہے اس لگتی سلگتی آگ میں جلدی سے جلدی پانی ڈالنا اور جلے ہوئے لوگوں تک بھارت کے مرہم کو لگانا کیونکہ ہر زخم یا سمیں کے ساتھ بھرتا ہے یا مرہم کے ساتھ دیکھیں میں نے جو کچھ بولا وہ ایک ایسی بات ہے کہ آپ اسے مانیں یا اسے نہ مانیں آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم ہندو رازٹ کی بات کرتے ہیں اور اس سے ہمیں غریبوں کی زندگی اس سے ہمیں جوانوں کی جوب اس سے ہمیں آپس کا بھائی چارہ اس سے ہمیں ملکی انتی اس سے ہمیں روپیہ کا ڈالر کے برابر نہیں تو اٹلیس ڈالر کے عادے ہونے میں تیل کے سو روپیہ کے بدلے میں بیس روپیہ ہونے میں تعلیم کے یعنی ایڈوکیشن کے سستے ہونے میں عام انسان کی زندگی میں سہولتیں ملنے میں مدد ملتی ہو تو کیوں نہیں سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ پارٹی کون آئے گی سدہ کون کرے گا ہمارے راست کو کیا نام دیا جائے گا سوال یہ ہے کہ بھارتیوں کی زندگی کیسے صدرے اور کیسے خوبصورت بنے وہ چاہے اس کی روپ جو بھی ہو وہ زندگی خوبصورت ہونی چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو اپتی نہیں ہونا چاہیے اس بات کیونکہ ملک ہمارا قانون سے چلتا تھا چلتا ہے اور چلتا رہے گا قانون کبھی نہیں بدل سکتا اس دیش پر یہ قانون جو گانڈی کے ہندوستان میں تھا وہی گانڈی کے ہندوستان میں رہے گا اور وہی گانڈی کے ہندوستان میں چلے گا یہ مذہبی بولنے سے ہم مذہبی نہیں ہو جاتے مذہبی سوچنے سے ہم مذہبی نہیں ہو جاتے مذہبی کلیم کرنے سے ہم مذہبی نہیں ہو جاتے مذہب کا کردار نبھانے سے ہم مذہبی ہوتے ہیں اگر کوئی سچا ہندو ہے تو وہ اہنساکاری ہوگا اور اگر کوئی سچا مسلمان ہے تو اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی ہوگی مجھے لگتا ہے ہم دو دھرم گروہ کا شب نہ استعمال کر کے دو ندیوں کے دو پیاسے پیاس ایک ہی ہے کہ پانی مل جائے اور وہ پانی جو ہے وہ عشور سے ملکہ تھے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہم دونوں کا یہ ساتھ واننا ہے کہ جتنے ہم ڈیپ میں اترتے ہیں اتنے ہم ایک ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا اوپر اوپر تہرتے ہیں اتنا الگ الگ دکھائی دیتا ہے شروط سب کا ایک ہے جس کو ہم ہندی میں کہیں تو سب کا مالک چھیک